اسلام علیکم فرنز کیسے ہیں سارے دوست مجھے امید ہے کہ ہم خریدی ایسے ہوں گے فرنز آج ہم پڑھیں گے 836 سے 840 تک تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بند خان خالی جگہ گیو کے تھرو خال گیو میں داخل ہونے والا خاجن علمہ جن تھانو کھوری شپشیو تھانو رل کھوری شپشیو اس نے کہا کہ گیو میں داخل ہونے والا خاجن علمہ جن سب سے سہی تھانو رل تھانو کہتے ہیں لفظ کو کھوری شپشیو تلاش کریں ابھی پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یو جم نالچی کا معنی تھو وہ جو سمدہ آج کال موسم بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے یہ جو سمدہ جو ہوتا ہے یہ اس وقت لگتا ہے جب ایک چیز کے بعد کسی چیز کا چینج ہو جانا جیسے ابھی موسم سرما آ گیا تو میں کہہ سکتا ہوں نالچی کا چھوہ جو سمدہ یعنی کہ چینج ہو جانا آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ پشلی دفعہ آپ اتنے پیارے نہیں لگ رہے تھے اس دفعہ یہ پو جو سوئے ہو اس طرح بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس نے کہا کہ موسم آج کال بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے یا گرمی ہو گئی ہے اونل تو آجو تھوپ سمدہ آج بھی بہت زیادہ گرمی ہے چھیبے تھوڑا واساؤ گھر واپس آ کر مکیو کل ہچیمان نہایا ہوں لیکن کھوٹ تھاشی تھوپو جو سمدہ کھوٹ کہتے ہیں کہ دوبارہ سے جلد ہی ٹھیک ہے نا اس نے کہا کہ جلد ہی تھاشی دوبارہ تھوپو جو سمدہ گرمی ہو گئی ہے یعنی کہ دیکھا نا اس نے کہا کہ ابھی میں نہ آیا ہوں تھوپو جو سمدہ کہ دوبارہ سے یعنی کہ چینج ہو جانا پھر یہ اوپر والا یوز ہوگا ہے ڈینجان کوئے اندن شیون ہاں چھو سرل ماشیو چیمان اس نے کہا کہ نینجان کوئے اندن فریج میں مجود شیون ہاں چھو سرل تھنڈا جوس ماشیو چیمان پیا ہے لیکن تھوپ سمدہ پھر بھی گرمی ہے چھانگمونال تھا یورد چیمان اس نے کہا کہ کھڑکی بھی ساری کھولی ہے لیکن شیون ہاں جی آن سمدہ تھنڈا نہیں ہو رہا اس نے کہا بہت زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے ٹیلی ویزن بھی نہیں دیکھنا چاہتا اس دفعہ ہفتے کو کوک خالی جگہ سارو کھاگے سمدہ خریدنے کے لئے جانا ہے اس نے کہا کہ اس دفعہ ضرور خالی جگہ خریدنے کے لئے جانا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کیا خریدنے کے لئے جائے گا چھوز خریدنے جائے گا نینجان کو فریج خریدنے جائے گا سنپھونگی آئے گا پنکھا تو یہ اس کا جواب ہوگا کہ اس دفعہ ضرور میں نے اس ہفتے کو جو ہے وہ خریدنے جانا ہے پنکھا تو نمبر تین جواب ہے فرینڈز اس کو ٹک کریں اور آر سو سینتیس پہ آ جائیں اس شخص کی چھتری کہاں پر موجود تھی اوناللہ اچھیں بھٹو پھی کا امنی دا آج صبح سے بارش آ رہی ہے اورے گان مانے اورے گان مانے بہت دیر بعد اوناللہ پھی امنی دا آنے والی بارش ہے خرید ساؤ اس لئے پھت سوری کا تو پھنگا پسمی دا وہ جو آتی ہے نا سورج کی روشنی تو یہ وہ جو بارش کی آواز آ رہی ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ خوشکوار ہے میں باہر میں باہر جانے کے لئے چھتری تلاش کی تھی لیکن میری چھتری پھوئی جی آنا سمیدہ دیکھ نہیں رہی تھی خوشانان اوڈی ہے اس سرک آئے ہو چھتری کہاں پر ہوگی خابان آنے تو اپ کو بے کے اندر بھی نہیں ہے اوچان آنے تو اپ کو کپڑو والی علماری کے اندر بھی نہیں ہے شیمبل جان آنے تو اپسو اپسو سمیدہ اورے جو جوٹو والی علماری ہے اس میں بھی نہیں ہے چھیک سانگ سورو پل ہنپون یورو پہ سمیدہ کہتا ہے کہ چھیک سانگ کہتے ہیں جو جو ہے اس کو وہ جو ٹیبل ہوت ہے اس کو کہتے ہیں سورو پل کہتے ہیں اس کے دراز کو ہنپون یورو پہ سمیدہ کھول کے دیکھا ہے آہ پھارو یوگی کنیا آہ یہی پر موجود ہے آپ کہہ چکتے ہیں آہ یہی موجود ہے تو پھر کہاں ہے وہ چھیک سانگ کے سورو پہ میں موجود ہے نا تو ابھی دیکھتے ہیں کہ نیچے کیا ہے خابان آنے بے کے اندر ہے اتھ جانگ آنے بھی نہیں ہیں شمبل جانگ آنے بھی نہیں ہیں چھیک سانگ سورو پانے اس ہوئے ہو یہ دیکھا ہے نا یہ نمبر چار جواب ہے اس نے کہا نا اوپر کہ چھیک سانگ سورو پانے اس نے کہا کہ ایک دفعہ آپ دیکھو ادھر پڑی ہوگی تو پھر اس نے دیکھا ہے تو اس نے کہا آہ پھارو یوگی پھارو کنیا یہاں ہی موجود ہے نمبر چار اس کو آپ ٹک کر لیں آر سو اٹھتیس پہ آجائیں اس نے کہا کہ جو مسار کے طور پر جو کار رہے ہیں نا یہ جو ہل جل رہے ہیں برزش کار رہے ہیں ان میں سے جو ہے وہ آپ نے یہ بھی پڑھیں گے نا تو اس میں سے جو کار رہا ہے نا وہ آپ نے صحیح تحریر کو پڑھنا ہے وہ ڈھوننا ہے چھا چھیکم بھتو سمشیگی اندنگ ہا گسم نہیں دا چھا کہتے ہیں کہ کوئی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے کہتے ہیں چھا یعنی کہ سٹارٹ کرنے سے پہلے کئی دفعہ یہ بولتے ہیں چھیکم بھتو اب سے سمشیگی سانس جو ہے آسانی سے اندنگل ہا کے سمنیدہ لیں گے لینے والی برزش کریں گے مانجو پہلے تو پھرل یوپرو پھولی سے ہو اس نے کہا کہ مانجو تو پھرل پہلے دو ہاتھ یوپرو سائٹ کی طرف پھولی سے ہو کھولیے کھتا ہم اس کے بعد تو پھارل یوپرو نوپی تھی سے ہو کیا کہا اس نے کہا ہے اس کے بعد تو پھارل یہ جو پاؤں ہوئے ہیں یہ والا پھالا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہاتھ والا تھا اور یہ پاؤں والا ہے یوپرو سائٹ کی طرف نوپی تھی سے ہو ٹھیک ہے یعنی کہ نوپیدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر کی طرف کرنا نا اس نے کہا اس نے کہا سم سانس کھپو گہرائی میں تھری شویسے لے کر کھڑے ہو جائیے یعنی کہ کھڑے ہو جانا شویسے کا مطلب ہوتا ہے کہ دیسٹ کرنا کھڑے ہو جانا تو پھر اس میں سے صاف نظر آ رہا ہے یہ دیکھو یہ والا ہے پہلے اس نے بازو کا کہا ہے پھر اس کے بعد ٹانگو کا کہا ہے تو یہ والا ہے ٹھیک ہے نمبر ایک اس کا جواب ہوگا آپ اس کو دیکھیں اس میں اور کسی میں بھی وہ جو ہے آپ دیکھیں یہ سوال پیپر میں آ جاتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا اس طرح کا سوال پیپر میں آ جاتا ہے کیا کہا اس نے کہ پہلے دو جو ہے وہ ہاتھ آپ کھولیے پھر اس کے بعد جو ہے نا دو پاؤں کھول کے ایک جو پاؤں ہیں وہ سائیڈ کی طرف اٹھائیے اس کو اٹھائیے اور اس کے بعد پھر آپ سانس لے کے گہری تو کھڑے ہو جائیے یہ نا پر ایک جوال تھا آر سو انتالیس پہ آ جائیں آر سو سنتیس ہم نے کیا کہ نہیں کیا ہاں کار لیے آر سو انتالیس پہ آ جائیں بھی ایسا رمن یہ شخص اونل چھومشیم تے موہشل موگو سم نکا اچھا سوال کو آپ نے اچھے طریقے سے پہلے پڑھنا ٹھیک ہے ایسا رمن اس شخص نے اونل آج چھومشیم تے دو پہر کے وقت موہشل موگو سم نکا کیا کھایا تھا اس نے کہا کہ چھے گا میرا چھا جو اکثر کھانن شکدہ جانے والا جو ریسٹوڈنٹ ہے کھمپپ نارا ام نی دا اس کا نام جو ہے وہ ہے کھمپپ نارا یعنی کہ میں ادھر جاتا ہوں شکتا گے سونلن اس ریسٹوڈنٹ پر یارو کھا جی کھمپپ کا رامیونل پھامنی دا اس نے کہا کہ اس ریسٹوڈنٹ پر ہر قسم کے کھمپپ یہ ڈشیں ہیں ان کی اور رامیون جو نوڈلز ہوتے ہیں پھامنی دا بکتے ہیں چھونلن اونل چھومشیم تے میں نے آج دوپہر کے وقت دوست کے ساتھ اس جگہ پر جا کر سوکو گی کھمپپ کا چھومشی کھمپپ کا رامیونل شکیو سم نی دا ٹھیک ہے اچھا اس نے کہا کہ میں نے دوست کے ساتھ گائے والے جو گائے کے گوشت والے وہ کہے کھمپپ اس کے بعد چھومشی یہ مچھلی کو کہتے ہیں وہ والے کہے شکیو سم نی دا اس نے کہا کہ شکیو سم نی دا کے آڈر کیا تھا چھومشی کھمپپ گوار رامیونل مکو دوست نے وہ مچھلی والے اور رامیون کھائے سوکو گی کھمپپ مان موگو سم نی دا چھونلن میں نے سوکو گی کھمپپ مان موگو سم نی دا کہا کہ میں نے سوکو گی کھمپپ بس صرف جو ہے نا وہ کھائے تھے تو اس کا جواب بھی کیا ہوگا سوکو گی کھمپپ اس میں دیکھیں کون سا ہے یہ والے نمبر دو تو آپ اس کو ٹک کریے گا یہ نمبر دو اس کا جواب ہے اس کے ساتھ یہ آر سو چالیس پہ آئیں یہ شخص کیوں تھک گیا ہے یا اس کو کیوں تکاوٹ ہوئی ہے چھیکا من اوزون یوہن سیم نی دا چھیکا من اوزون یوہن سیم نی دا کہ ابھی صبح کے گیارہ بجے ہیں یہ بارہ بجے سے پہلے پہلے ہیں بارہ بجے کے بعد ہوتا پھر اوہو آ جانا تھا یہ اوزون لکھا ہے اس کے بارہ سے پہلے کا بتا رہے ہیں ہر ایر المانندے کرنے والا کام بہت زیادہ ہے امو چھلی نی دا کہ بہت زیادہ نیدہ آ رہی ہے اوزے چھامل چھکم پھا کے موچھاک کی تیمونے امی دا اس نے کہا کہ کال تھوڑا سا سونے کی وجہ سے ہے کہ میں تھوڑا سا بات سویا تھا اس کے علاوہ نہیں سویا تھا جس کی وجہ سے ہے اوزے چھے سینگیری یو سو نے کہا کہ کال میری برثڑے ہونے کی وجہ سے چھنگو دلگواہ ہم کے دوستوں کے ساتھ مل کر نکے کاجی نورا سمنی دا لیٹ تک انجوائے گیا تھا گو میں پھرے تھے اورے مان اورے مان نے ماننا سو چھنگو دل مکو ہنجان ہاں میان سو پھام یلتو سی کاجی یا گیرل ہی سمنی دا سنے کہا کہ بہت زیادہ دیر بعد ملے تھے چھنگو دل مکو شام کا کھانا بھی کھایا ہنجان ہاں میان سو ایک پیگ لگاتے ہوئے پھام رات کے یلتو سی کاجی بارہ بجے تک یا گیرل ہی سمنی دا گفتگو کی تھی گپے لگائی تھی کھرے سو اس لیے چھونن میں چھگم اب اجو ٹھگون خامنی دا بہت زیادہ تھک گیا ہوں تکاوٹ میں سوز کر رہا ہوں کیوں اس کو جی تکاوٹری ابھی دیکھتے ہیں ایرل مانی ہے سو کام زیادہ کرنے کی وجہ سے نکے کاجی نورہ سو لیٹ تک گھومنے پھرنے کی وجہ سے پھام یلتو سی کا یلتو سی کا تھوے سو نورہ سو رات کو لیٹ تک گھومنے پھرنے پھرنے کیا اس کی وجہ سے جو ہے یہ پریشان ہے یعنی کہ تھکاوٹ میں سوز کر رہے ہیں تو فرینڈ یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کے پیراگرافز پانچ مکمل ہو گئے ہیں تو جن دوستوں نے آج پیپر دی ہیں مجھے لڑکوں نے اسیمس کی ہیں کہ ہمارے سار کسی کے سو نمبر آئے ہیں کسی کے کچھ آئے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم چینل سے ہی پڑے ہیں تو ان کو مبارک ہو میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو میرٹ میں لے کے آئے اگر نہیں بھی آتے تو دوبارہ کوشش کریں اللہ خیر کرے گا تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے خدا حافظ